حقیق الحسین علیہ السلام بلندر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد سب سے پہلے بارگاہِ آلِ محمد میں سجدہ ریز ہو کر شکر کا سجدہ بجا لانے کے بعد آپ تمام قابلِ قدر مومنین کو مبارک بات پیش کروں گا کہ خیر مبارک کیونکہ اول اُنا محمد اوسط اُنا محمد آخران محمد کل اُنا محمد تو یہ سب کے سب محمد ہیں اللہ نے ان کو خلق کر کے جہان ان کی مٹھی میں دے دیئے ہیں بولتے آئیں گے انشاءاللہ تو عقیدے کی محراج لیں گے ورنہ جو آئے ہیں جس طرح سے آئے ہیں ویسے ہی انشاءاللہ مولا آپ کو ویسے بھی آپ کو عجر عظیم عطا فرمائیں گے لیکن آپ کا بولنا ضروری ہے کیونکہ آپ کی داد میرے لئے نہیں بلکہ غدیر کے ممبر میں جب جہاں مولا علی کا ہاتھ بلند تھا ان کو جب خلاج تحسین اور ان کی داد تھی وہ مولا علی کی ولایت کے لئے ہے میرے پڑھنے کے لئے نہیں ہے نعرہ حیدری مل کے نعرہ لگائیں یہ پتہ لگے کہ پاکستان میں جہاں جہاں مومنین اس کو دیکھ رہے ہیں ملتان عزداری کے توسط سے کہ ملتان میں جشن ہے ماشاءاللہ مولا حیدر بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے نعرہ تکبیر مل کے نعرہ حیدری نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری بلندتر صلوہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد ولایت کو جن کے دلوں میں ولایت علی کا سمندر تھاٹھیں مارے گا وہ بولے گا اس ایک شیر سے آغاز ہی اسی سے کرتا ہوں اور اسی شیر سے آپ کے نظر کرنے لگا ہوں کہ خدا کے سب جہانوں کو خدا کے سب جہانوں کو جو مٹھی میں سمیٹے ہیں بہت شکریہ خدا کے سب جہانوں کو نیاز بھائی آپ سب سے دو عالمین کے لئے حمدہ ارشان صاحب جتنے بھی بیٹے ہیں جہاں جہاں موجود ہیں خدا کے سب جہانوں کو جو مٹھی میں سمیٹے ہیں یہ سب کے سب محمد ہیں ابو طالب کے بیٹے ہیں بہت شکریہ بہت مہربان جیتے رہی ہیں بہت مہربان جیتے رہی ہیں آج ہم نے پیغام دینا ہے علین ولی اللہ کے اس منافق کو جس نے آزان میں علین ولی اللہ کے خلاف کہا اور جو جو علین ولی اللہ کے خلاف جہاں جہاں بولتا ہے اس کا جواب انشاءال آج ممبر سے دوں گا ممبر سے کہا گیا ہے ممبر سے ہی جواب دیا جائے گا آخر میں آپ میرے ساتھ رہیے گا ایک شیر سے کیونکہ ظاہر ہے جن کا جشن ہے کہ آج یہ جشن نہ ہوتا کیوں کہ سجاد کے ہوتوں پہ تبسم جو نہ آتا سجاد کے سجاد کے ہوتوں پہ تبسم جو نہ آتا سجاد کے ہوتوں پہ تبسم جو نہ آتا ہم اہلِ ازاد تو کبھی عیدے نہ مناتے اور یہ دلیل ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عیدے نہیں منائیں گے کیونکہ تبسم حضرت سجاد موجود ہے تو عیدے ہم منائیں گے انشاءاللہ ان کے خوشیوں میں خوش اور غموں میں غم ہونا یہی عبادت ہے علی والے مرنے کے بعد کہا جاتے ہیں عام آدمی مرنے کے بعد سپرد خاک ہو جاتا ہے علی والا کہا جاتا ہے سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے لہد میں ہم تو علی کے سپرد ہوتے ہیں مہربانی بہت شکریہ ملکہ حیدری سلامت رہیے عقیدے کی مضبوطی قبر میں صرف عقیدے کا سوال ہوگا عقیدے کا جواب ہوگا نہ نماز کا سوال ہے نہ روزے کا نہ جہاد کا نہ حج کا نہ زکاة کا من ربوں کا من اماموں کا من رسولوں کا یہ ساری چیزیں عقیدے کی ہیں عقیدہ لے کے قبر میں اتروں گا علی سے نسبت پہ ناز مجھ کو سمر چکا ہے میرا عقیدہ بہت مرمانی علی سے نسبت پہ ناز مجھ کو سمر چکا ہے میرا عقیدہ میں ہو کے آیا ہوں کربلا سے نکھر چکا ہے میرا عقیدہ جواب ان کے نقیر لے کر میری لہد کو سجا چکے ہے کہ مجھ سے پہلے میری لہد میں اتر چکا ہے میرا عقیدہ بہت محبت بہت شکریہ سلامت رہی ملکے ملکے جناب بہت مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ چلتے آئیں گے انشاءاللہ ولایت کے زینے چڑھنے ہیں آپ صاحب ہم ساتھ انشاءاللہ ولایت کے زینے پہ چڑھیں گے والی صاحب کے ایک شیر سے کیونکہ برکت بھی ہے اور والی صاحب شیر کیونکہ پچاس سال پرانا شیر ہے اس سے آپ کی سب کی نظر کر رہا ہوں ولایت آل محمد کے لیے غلط راستوں سے گزرتی نہیں خرابات کی سیر کرتی نہیں غلط راستوں سے گزرتی نہیں چوتھے مصرے پہ دعویہ ہے وہ دلیل اس سے بڑی ہے غلط راستوں سے گزرتی نہیں خرابات کی سیر کرتی نہیں اور عجب چیز ہے یہ ولای علی منافق کے دل میں اُبرتی نہیں بہت مہربانی شکریہ حضور بہت شکریہ محمد وآل محمد کا ذکر یہی دیکھئے اسی طرح سے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ کچھ منافق ہیں جو چھپے ہوئے ہیں کچھ منافق سامنے آجاتے ہیں آج کل منافقین کا ٹولہ زیادہ سامنے ہے ان سب کو جواب دینے کے لیے کہ کیوں چھپے ہو منافقوں کی طرح تم منافق مزید ہو جاؤ تم منافق مزید ہو جاؤ کیوں چھپے ہو منافق کی طرح تم منافق مزید ہو جاؤ بہت مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہی بہت مہربانی بسم اللہ بسم اللہ میں وہ سب سناؤں گا انشاءاللہ آپ نظر کروں گا انشاءاللہ عقیدے کی میراج ہے فضائل آل محمد وہی اچھے ہیں جس کے بعد معافی نہ بانگ نہیں پڑے تو آل محمد کا ذکر وہی ہے کہ جس میں نہ بافی نہ تلافی یا تو مان لے کہ عقیدہ غلط تھا یا مانے کہ آپ نے حق عدا کیا ہی نہیں عقیدہ تب مضبوط ہے جب بلایت آل محمد کی حق موجود ہو زبا سے بھی وہی نکلے جو دل میں موجود ہے آپ سب کی نظر کرنے لگا ہوں ایک نعرہ ایسا لگائے نعرہ حیدری مولا کی شان میں بہت میرے بانی جوار بھائی دیکھئے گا ہم سب کے دلوں میں حسین کی تربت موجود ہے حسین موجود ہے آپ سب کو گواہ بنا کر اس شیر پر آپ سے داد کا مطلب ہوں بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی میرا لہو میرے دل کا تواف کرتا ہے میرا لہو میرے دل کا تواف کرتا ہے یہ میرے دل کا تھڑک سدائے ماتم ہے یہ ملکی روک دلوں میں شکات مرتا ہے بہت محبت سلامت رہیے بس جلدی جلدی سے کیونکہ پڑھنے والے میرے بعد بہت ہیں ان سب کے لیے اور آپ سب کی نظر ٹھوکے فرمان مولا ہے نحن صلات المومن ہم ہیں مومن کی نماز آئیے نماز کے لیے جس طرح نماز میں کہا گیا اسی نماز کے انداز میں جواب دینا میرا حق ہے جس جس نے نماز میں کی مخالفت کی اس کے لیے یہ جواب موجود ہے کہ فرمان مرتضی ہے کہ مومن کی ہوں نماز آپ سب جس جس کی علی مراج ہے نماز ہے وہ بولے گا فرمان مرتضی ہے کہ مومن کی ہوں نماز پڑھنے نماز عشق ولی کی طرف چلو پڑھنے نماز عشق ولی کی طرف چلو ہیار پڑھنے نماز عشق فرمان مرتضی ہے کہ مومن کی ہوں نماز پڑھنے نماز عشق ولی کی طرف چلو اور حیال السلام کا مطلب یہی ہے بس آؤ چلو کہ آؤ ولی کی طرف چلو جزا کر اللہ بہت مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ آپ سب کی نظر کرتا جاؤں گا روٹیوں کا ذکر کیا گیا روٹیاں آئیں اس دھر سے کبھی فرشتے مانگنے آئے کبھی فقیر بن کے کبھی درزی بن کر آئیں اس در سے جو خالی نہ جائے آج اس در سے بھی خالی نہ جائے بی بی سلام اللہ علیہ کی شان میں دعوے سے بڑی دلیل ہوگی کہ بناتی تھی جو زہرہ روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی جو زہرہ روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا بناتی تھی بڑی مہربانی چوتھے مصر پہ انشاءاللہ محراج آپ خود سمجھئے گا شہداد بھائی سے لے کے آخر تک بناتی تھی جو زہرہ روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا نہ جانے کیسا آٹا تھا نہ جانے کیسا آٹا تھا خرشتے مانگنے آتے تھے اکثر روٹیاں سمجھ میں آ نہیں سکتا خلق میں کون کھاتا تھا آخری دو کلام اور آپ کی نظر کروں گا سبھی جہانوں کے سردار ہیں حسین و حسن عقیدہ بولتا ہے جس جس کا عقیدہ بول رہا ہے سبھی جہانوں کے سردار ہے حسین و حسن ہے بس انہی کی حکومت کسی کا راج نہیں ہے بس انہی کی حکومت کسی کا راج نہیں اور ہے بخص حیدر کرار ایک ایسا مرض کہ دو جہان میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی اور آخری شیر سے آپ سب کی نظر کروں گا علی ولی اللہ کے ولایت کے لیے تاریخ ولی اللہ بیان کرنے لگا ہوں آپ سب کی نظر آپ سب کی محبتوں میں آپ سب سے اداد لینے اور آپ سے دعا لینے کے لیے آخری کلام سے کہ علی ولی اللہ کب سے ہے کہا جاتا ہے اس کی تاریخ بتائی جائے آج حیدر بھائی کے گھر میں علی ولی اللہ کی تاریخ بیان کرنے لگا ہوں آپ سب کے سامنے آپ انشاءاللہ میرا جو ہے وہ اس میں ساتھ دیں گے کہ جب خلق جہانوں کو کیا رب جلی نے سنتے آئیے کہ انشاءاللہ آپ لکھ لیں گے جب خلق جہانوں کو کیا رب جلی نے اس وقت جہان تھا علی ولی اللہ حسین کا موجزہ یہی ہے رسول کے قاتل چھپ گئے قطول کے قاتل چھپ گئے حسن کے قاتل چھپ گئے اور اس سے علاوہ مولا علی کے قاتل چھپ گئے حسین نے سارے قاتلوں کو کربلا میں اکٹھا کر کے پیغام لیے قاتلان آل یہی ہے جب خلق جہانوں کو کیا رب جلی نے اس وقت جہان میں تھا علی ولی اللہ اللہ اکبر حسین فوج میں بھی تھا اللہ اکبر یزید ید میں بھی تھا محمد رسول اللہ ادھر بھی تھا قلما ادھر بھی تھا قرآن ادھر بھی تھا قرآن حفظ قرآن ادھر بھی تھے کیا نہیں تھا جب خلق جہانوں کو کیا رب جلی نے اس وقت جہان میں تھا علی ولی اللہ اور تھا فوج یزیدی میں فقط اللہ اکبر اکبر کی عزام تھا علی ولی اللہ معا شکریہ اس دعا کے ساتھ آپ جواب دیں گے کہ ہم سب مل کے مومن کا ہے ایمان علی ولی اللہ مومن کا ہے ایمان اللہ کا فرمان یہ دل یہ میری جان ہے بس یہی ایمان ولیوں کا ہے سلطان نہیں مل کے مل کے دیں گے ولیوں کا ہے سلطان چہرے کی ہے مزکار ہے بندہ رحمان دیتا نہیں نقصان دیتا نہیں نقصان دیتا نہیں نقصان اور کہتے نہیں شیطان اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد بہت شکریہ سلام